یہ کہانی ایک بھٹکتی آتما کی ہے وینے اپنی شادی سے اپنے گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا وینے اور اس کی دلہن پوجہ لمبے سفر کے وجہ سے تھک چکے تھے دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے شادی کے ٹھیک اگلی صبح پوجہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھا اچانت اسے آئینے میں ایک لمبی بال والے لڑکی نظر آئی اور وہ بے ہوش ہو گئے جیسے ہی پوجہ کی نیم کھلی وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور وینے اس کے پاس تھا پوجہ وینے کو ساری باتیں بتاتی ہے لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اسی شام پوجہ وینے کے لیے کیک بناتی ہے اور اسے گھر جلدی آنے کے لیے کہتی ہے اور تب ہی اسے کھڑکی کے باہر کچھ عجیب سے آوازیں سنائیں دیتی سکھ چمگاروڑوں کے جھنڈ کو دیکھ کر وہ باہر جاتی ہے اور دوننے لگ جاتی ہے اسے پھر سے وہی لمبے بال والی لڑکی نظر آتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لمبے بال والی لڑکی اس کے پاس آ جاتی ہے آگے کی کہانی جانے کے لیے کمنٹ پر دیئے گئے لنک پر کلک کریں